ہیلو ویوان اور اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں بلکل چک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سوماان میں رکھیں آمین سوما آمین اور آج کا ویلوگ بس کوکنگ کے اوپر ہے کیونکہ مجھے بہت ساری کوکنگ کرنی تھی اور میں نے اسے شوٹ کر لیا تھا ایکچولی ویڈیوز تو میں بناتی رہتی ہوں لیکن آپ کو جسے کہ میں نے لاس ویلوگ میں بتایا تھا کہ گھر میں بچوں کی طبیعت بھی نہیں سہی تھی اور کچھ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں ویلوگ نہیں اپلوڈ کر رہی تھی تو آج مجھے چانس ملا تو میں نے کچھ ویڈیوز کو ایڈیٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے تو بس صبح کے مارننگ سیلز ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں ایک اس طرح کے سے ایک بوائلر میں بوائل کرتی ہوں اور ساتھ میں مجھے بنانا ہے تھا چنے کے کباب بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور اس کے لئے میں نے چنوں کو پہلے سے دو گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ لیا تھا جرسے پانی میں اوبال آیا میں نے یہ چنے کی دال اس میں ایڈ کر دی ہے کچھ کھڑا گرم مسالہ ایڈ کروں گی جس کے اندر دارچینی ہوگی بڑی الائچی ہوگی کالی مرچیں بلیک پیپر اور لونگ این دارچینی یہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں آلو بھی ایڈ کر دینے وہ چنے کی دال کے ساتھ جب چنے کی دال ہماری ہاف ٹینڈر ہو جائے گی اس ٹائم پر ہم نے اس میں آلو ایڈ کر دینے پوٹیٹوز ایڈ کر دینے یہاں پر میں نے لی دی تقریبہ یہ دال 250 گرام ہوگی اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھے تین پوٹیٹوز اور وہ بھی میں نے اس کو ہاف کٹ کر کے اس میں ایڈ کیا تھا ساتھ میں اس میں حلدی ڈال دوں گی اور کٹی لال مرچے ڈال دوں گی ساتھ ساتھ نمک ایٹ کر دوں گی یہ تین چار چیزیں جائیں گی اور بلیم بہت ہی مزیدار کباب بنتے ہیں جسے ہم انڈے والے کباب بھی کہتے ہیں جو انڈے والے برگر بنتا ہے وہ چینے کی دال کا ہی بسکلی بنتا ہے تو ہمیں اسی طریقے سے بناتی ہوں دھکے چھوڑ دینا ہے میڈیم پلیم میں تو یہ اچھے سے بوائل اس میں جو انا ٹینڈر ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ مکس ہے نا اس طریقے کا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم ہنڈ بلینڈر سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کسی بھی مکسی میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں دسٹ مین کہ آپ کے پاس بھی ہنڈ بلینڈر ہو ٹھیک ہے نا تو بس یہاں پہ میں بلینڈ کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں ہم تھوڑی سی اور چیزیں ڈالیں گے جو اس کے ٹیسٹ کو اور اچھا کر دیں گے جس میں ہرا دنیا ہوگی ہرا مرچی ہوگی تو یہاں پر میں ہرا دنیا ہری مرچو کو چاپ کر کے ایڈ کر دیا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی جو اس کا مزہ اور دوبالہ کر دے گا اور میں یوز کرتی ہوں گلوفز کو مکس کرنے کے لیے آپ میں دیکھا ہی ہوگا کیونکہ کچھ بھی کرو نا مجھے ایسا لگتا ہاتھ نا تھوڑے بعد جلنا شروع ہو جاتا ہے اگر میں گلوفز نہیں پہتی تو اینیویز یہاں پر جائے نا بلکل بیٹر میرا کباب کا ریڈی ہے اور یہ صرف ون ٹائم کا ہے یہ میں رکھتی نہیں ہوں فریج میں صرف سارے کباب بنا کر نا فینش کر دیتی ہوں یہ رکھنے والا سین نہیں ہے کیونکہ ایک تو دال ہے اور آلو دو میں مکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نا یہ لوگ جلدی پانی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر خراب بھی ہو جاتے ہیں سمیر بھی آ جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں اس کے ساتھ چٹنی ہرادنیا پودینہ اور یہاں پہ میں نے تل ایڈ کر دیا ہے اور لسن اور یہاں پہ میں املی کا پلپ ایڈ کر دوں گی زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور نمک ایڈ کر کے اس کو تیار کر دوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میرا گارلک پیس بھی ختم ہو گیا تھا ادرک لسن کا پیس وہ بھی مجھے کرنا تھا تو بس جمعہ کی تیاری بھی کر لی تھی ہم لوگوں نے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نماز کرتی ہوں ہزبین تو آفیس جا چکے ہوتے ہیں اور دوبائی میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک مجھے لگتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہوئی ہے کہ فرائیڈے جو ہے نا وہ ختم ہو گیا یہاں پہ اب آف نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں پہ ہارپ ڈے ہوتا ہے لیکن میرے ہبی کا ہارپ ڈے نہیں ہوتا تو بس فل ڈے ہوتا ہے اور پھر مجھے نماز نا اپنے بیٹے کے ساتھ اور تو وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے سیون ایٹ ایئرز کا نہیں ہے وہ سکس ایئرز کا ہے لیکن ماشاءاللہ وہ نماز میرے ساتھ پڑتا ہے اور یہ ہے میرا فرائیڈے کا آف پٹ بس تیاری ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے کیا کیا میں نے آٹا گون کے پہلے سے رکھ لیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ تو پر آٹو کے ساتھ میں نے بنائی تھی چکن ہانڈی اور وہ میں اب نیکس ویلوگ میں شیئر کروں گی کہ آلڑی ویلوگ بہت لانگ ہو گیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے نا بڑے یوٹیوبرز کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے ایس کمپیر ٹو سمال یوٹیوبرز جن میں میں بھی شامل ہوں ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن اوبیسلی ریگیلرلی میں پوسٹ اس لیے بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے دو چھوٹے بچے ہیں ایک تو بلکل ٹوڈلہ ہے اور تیسرا بڑا ہے تو اس کی سٹڈیز اور سب کچھ پہ بھی مجھے فوکس کرنا پڑتا ہے تو خیر یہاں پہ میں پراتھے بنا رہی تھی میں نے سوچا دو ٹائپ کے پراتھے بنایا جائیں ایک تو میں نے بنایا تھے یہ اس ٹائپ کا جس کے اندر پراتھ بنتی ہے اور ایک میں نے بنایا تھا سکوائر پراتھا بہت دن سے میں سوچ رہی تھی میں سکوائر پراتھا کبھی نہیں بناتی ہوں میں ہمیشہ پراتھ والے لکشہ دار پراتھے ہی بناتی ہوں لیکن میں نے سوچا سکوائر والے پراتھے بھی ٹرائے کرنا چاہیے اور یقین کرے مجھے اتنے کوئی اچھے لگے یہ پراتھے بنانے کے بعد اور یہ اتنے کرسپی بنے تھے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ نورمل یوز میں میرے آ جائیں گے سکوائر پراتھے میں ویسے تو ہمیشہ پراتھ والے ہی پراتھے بناتی ہوں اور میری امی بھی پراتھ والے پراتھے بناتی تھی سکوائر والے پراتھے بہت سارے گھروں میں بنتے ہیں اور میں بہت سارے یوٹیوبرز کو دیکھتی ہوں ویلوگنگ دیکھتی ہوں تو وہ لوگ جو ہے وہ سکوائر پراتھے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک میں نے بھی ٹرائے کر دینا چاہیے تو یہاں پہ جو ہے نہ میں پراتھا بھی بنا چکی تھی اور ملائی بوٹی بنائی تھی میں نے اس کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آپ سوچ کریں گے ہر وقت ملائی بوٹی بناتی رہتی ہوں تو میرے ہسپن کو ملائی بوٹی بہت پسند ہے ایس ویل ایس میرے چھوٹے بچوں کو بھی میرے بیٹوں کو بھی بہت پسند ہے تو میں خوشش کرتی ہوں کہ وہ ہی کھانا بناوں جو بچے اور حبیب بہت شوق سے کھائیں اور پیل بھر کے کھائیں تو خیر ہم خواتین تو کرتی ہی کام اور اس طرح سے ہیں کہ بھئی سب گھر والے اچھے سے سیر ہو کے کھانا کھائیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھائیں تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے سکوائے پراتا بھی سیکھ لیا تھا بہت ہی اچھا بہت ہی یمی بناتا تو آپ بھی ٹرائک کیجئے گا سکوائے پراتا گراب ابھی تک سکوائے پراتا نہیں بناتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا ویلوگ اپ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اب تو ویکنڈ آ گیا ہے اور ویکنڈ میں جو کیا تھا اور کہاں کہے تھے انشاءاللہ وہ منڈے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگر ویلوگ پسند آ گیا ہے اور میرا ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نئے ایکسپیرینس کچھ نئی ریسپیز کے ساتھ کچھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ